یہ جھنڈا بھارت میں کئی جگہ نظر آتا ہے خاص طور پر درگاہوں اور مسلم اکثریتی علاقوں میں لخنوں کے شیعہ وقف پورٹ کے چیئرمن سید وسیم رزوی کہتے ہیں کہ چاندارہ مذہبی نہیں سیاسی نشان ہے جو 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے بنایا گیا بھارتی مسلمانوں کو اب اس سے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے جب وہ جھنڈا بھی چلا گیا اور پاکستان بھی چلا گیا اور جنہاں بھی چلے گئے تو پھر یہاں پر کیوں گم رہا ہیں مسلمان کیوں چاندارے پر اس پر آمادہ ہیں کہ چاندارہ ہمارے اسلامی چیم ہے ان کو شیعہ وقف پورٹ کا چیرمن بنایا گیا تھا اور وہاں انہوں نے زمینوں کے الزام ہے کہ انہوں نے بہت سارے گھپلے کیے اور اس کی وجہ سے سی بی آئی انکوائری ہے اب وہ جب پکڑے جانے کا ان کو خطرہ ہوا اور بی جے پی کے سرکار آگئی تو انہوں نے مور لائل دن دا ماسٹر والا ایٹیٹوڈ لے لیا ہے باز بھارتی علیمہ کی دلیل ہے کہ یہ جھنڈا مسلم لیگ سے کئی سو سال پہلے سے وجود میں ہے آٹومانس نے ایک اپنی آئی انٹیٹی کے لیے اور موسٹ پروبیبلی دی ویر دی نیبرز اور دی رائیولز آف دی کرسچین ورلڈ تو ان کے یہاں ٹرینیٹی کا ایک پورا وہ تھا اور کروس تھی تو انہوں نے کروس کی جگہ کرسلڈ کو اختیار کر لیا کشمیر کے کئی علاقوں میں غیر قانونی طور پر پاکستانی جھنڈا لہرانے کے بہت سے واقعات سامنے آ چکے ہیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ چاند تارے والے پرچم کو غلطی سے پاکستان کا پرچم بھی سمجھا جا سکتا ہے چاند تارے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو اسلامی جھنڈا بنا کر آپ اگر ہندوستان میں فیرا رہے ہو تو اب کہیں نہ کہیں اس کو لے کے ایک تاثر بڑھنے لگا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ مندروں پر بھی لال یا کسر یا جھنڈا لہر آیا جاتا ہے رتول جوشی اور دو بیوے دلی